بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے پرویز علائی کیس میں لاہور آئی کورٹ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ جد صاحب چلے بھی گئے تو نیا جج جائے گا اور نیا جج ایسا آیا کہ وہ پہلے سے زیادہ سخت نکلا اور انہوں نے تو آج پورا جھرلو پھیر دیا پنجاب پولیس پر اور پنجاب پولیس کی سینئر قیادت پر اور عمران خان جس جیل میں ہیں اٹک جیل اس کے سپریٹرنٹ جیل کو بھی نہ بکشا اس کو بھی جو توہین عدالت میں شوکاز جاری کر دیا اہم تفصیلات ہیں بڑا فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور ساتھ بیقت وقت اسلامباد آئی کورٹ سے پرویز علائی کیا تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کو موطل کرتے ہوئے فلف اور رہائی کا حکم دیا گیا ہے اسلامباد آئی کورٹ میں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور آئی کورٹ میں لاہور آئی کورٹ میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جو معزز مرزا وقاس روف صاحب ہیں جسٹس مرزا وقاس روف صاحب بہت تگڑے جا جائے ہیں بڑے میرٹ پسند جائے جائے ہیں اور بڑے دبنگ جائے جائے ہیں سخت فیصلے دیتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر عمل درامت بھی کرواتے ہیں جسٹس ہم جد رفیق صاحب دھیمے اور فوجداری لاہ کے ایکسپرٹ جج ہیں اور یہ جو جج صاحب ہیں یہ جہاں ایکسپرٹ ہیں وہیں پہ سخت مزاج بھی ہیں اپنے فیصلوں پر بیروکریسی کو لے کر عمل درامت کروانے میں بھی عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو سیشن جج صاحب اٹک عدالت میں موجود تھے ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جیل عدالت میں موجود تھے اور غلام سرور نہنگ صاحب جو ایڈیشنل ایڈوکٹ جنرل پنجاب ہیں وہ عدالت میں موجود تھے جبکہ پرویز الائی کی جانب سے تہر نصرولہ وڑائت صاحب اور ان کے ساتھ جو سینئر مقلہ قیادت ہے وہ ساری کی ساری موجود تھی عدالت میں جیسے سماعت شروع ہوئی کیسرہ الائی بنام کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ اور کیسرہ الائی بنام جو عمران کشور ڈی ای جی انویسٹیگیشن ایک توہین عدالت ہے تو وہ آج عدالت میں پیشی کا معاملہ تھا عدالت نے اچھا ہمیں پہلے پتہ چل گیا تھا پولیس کی بھاری نفری تو تھی لیکن سیشنل جید صاحب سے جب بات ہوئی کمرہ عدالت میں تو سیشنل جید صاحب نے بتا دیا جی کہ میں ریپورٹ لے کے آیا ہوں کہ پرویز الائی اٹک جیل میں نہیں ہے اچھا کل میں نے ایک ٹویٹ کیا ابھی لاہورہ کورٹ میں گیارہ بجے کل دوپیر کو سماعت ہوئی تھی اس سے پہلے خبر میڈیا پہ چلائے گئی کہ ان کی طبیعت خراب ہوگی پرویز الائی کورٹ ان کو اٹک جیل سے پیمز ہسپیٹل لائے جا رہا ہے میں نے اس وقت ہی پریڈکشن کر دی ٹویٹر پر میں نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ اٹک جیل اس وجہ سے لائے جا رہا ہے اٹک جیل سے پیمز اس وجہ سے لائے جا رہا ہے کہ دو بجے آج لاہورہ کورٹ نے پرویز الائی کو پیش کرنے کا حکم دینا ہے تو یہ جو لاہورہ کورٹ کے دیر اختیار ہے اٹک جیل وہاں سے نکال کے اسلام بادلانا چاہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا دو بجے لاہورہ کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ ان کو صبح پیش کریں تو مونہ سلائی نے یہ ٹویٹ کیا کہ میرے والد صاحب پچھلے چار پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں پیمز ہسپیٹل سے تو وہ فری ہو گئے تھے لیکن ان کو اٹک جیل نہیں پہنچایا گیا اس کے بعد کی کوئی خبر نہیں میڈیا نے خبر دی شام کو کہ جی ان کو اٹک جیل شفٹ کر دیا گیا آج صبح جب لاہورہ کورٹ میں رپورٹ دی گئی تو لاہورہ کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ سیشن جید صاحب نے کہا عدالت نے سیشن جید سے پوچھا ہنجی بتائیں کہ کیا صورتحال ہے سیشن جید صاحب نے بتایا کہ جنابے والا میں لاہورہ کورٹ کے حکم پر کل شام پانچ بجے پہنچ گیا تھا مجھے جیسے فیکس ملا تو میں پانچ بجے جیل پہنچ گیا ان کی کسٹڈی لینے کے لیے تو مجھے جیل سپریٹنڈن نے بتایا کہ سپریٹنڈن پالیس آف اسلام آباد آج صبح گیارہ بجے ہی پرویز علائی کو لے کے یہاں سے چلے گئے ہیں وہ اسلام آباد لے کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کو جو پالیس لائنز اسلام آباد ہیں وہاں حراست میں رکھا ہوا ہے اٹک جیل سے ان کو لے گئے ہیں سیشن جید صاحب نے کہا جیسٹس مرزا وکاس روپ صاحب انہوں نے استفسار کیا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جانے سے پہلے ان کو لے گئے تھے تو عدالت کو انہوں نے کہا میرے سامنے تو ڈاکومنٹس رکھیں ہیں وہ ڈاکومنٹس یہی کہتے تھے کہ ان کو گیارہ بجے ہی لے گئے تھے اور اس کے بعد کیا صورتحال ہے وہ تو آئی جی اسلام آباد بتا سکتے ہیں عدالت نے کہا سپریٹنڈنٹ جیل کدھر ہے تو ڈپٹی سپریٹنڈنٹ جیل نے کہا کہ سپریٹنڈنٹ جیل آج نہیں آسکے اس کی وجہ یہ ہے کہ انتہائی اہم شخصیت سابق وزیراعظم عمران خان اٹک جیل میں حراست میں ہیں وہاں پر جیل میں ان کو قید کیا ہوا ہے تو انتہائی سیکیورٹی رسک ہے تو سپریٹنڈنٹ جیل تو ایک منٹ بھی جیل نہیں چھوڑ سکتے عدالت نے کہا کیا بات کہہ رہے ہو پھر تو آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا آپ نے بھی تکلیف کی اگر اتنی سیکیورٹی رسک تھا آپ کدھر آگئے عدالت انہوں نے کہا جی اچھا جی آپ مہربانی کریں ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جیل نے بھی کہا اور نگران پنجاب حکومت کے وکیل نے بھی کہا جناب مہربانی کریں دو تین گھنٹے دے دیں سپریٹنڈنٹ جیل آ جاتا ہے آپ آرڈر کر دیں عدالت نے کہا کل جو آرڈر تھا تین صفوں کا وہ آرڈر نہیں تھا میں تو آج نئے آرڈر نہیں کرنے بیٹھا میں تو اس آرڈر پر عمل درامت کے لیے بیٹھا ہوں انہوں نے کہا اچھا جی مہربانی کریں دو بجے کا ٹائم دے دیں سپریٹنڈنٹ جیل آ جائے گا عدالت نے کہا نہیں کیسے آ جائے گا چھوڑیں اگے بات کریں اگلی بات جو تاہر نصرولہ وڑیت صاحب تھے انہوں نے عدالت کے سامنے کل کا آرڈر پڑھ کے سنایا عدالت نے کہا اچھا آپ کے آرڈر کے مطابق سیکشن جید صاحب بطور بیلوف مقرر ہو گیا سپریٹنڈنٹ جیل کو کہا گیا کہ وہ ہینڈ آور کر دے کا سٹیڈی سیکشن جید صاحب کے ساتھ سپریٹنڈنٹ جیل کو بھی ذاتی حصیت میں بلایا گیا ہے جو سی پیو ہیں راول پنڈی ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن میں لے کے ہیں اور ڈی پیو اٹک کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن میں پرویز دلائی کو عدالت پیش کریں تو سی پیو اور ڈی پیو کدھر ہیں جب یہ بات کی تو وہ بھی نہیں تھے تو عدالت نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا عدالت نے کہا جی پہلا آرڈر یہ ہے کہ سپریٹنڈنٹ جیل سی پیو راول پنڈی اور ڈی پیو اٹک جو وکلا کے پیچھے جو گاڑیاں لگاتے ہیں شیر افضل مروض نے جو بات کی تھی ان تمام کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں ڈیریکٹ شو کا نوٹس جاری کرنے کا حکم لکھوا دیا عدالت نے کہا اب ان کے پاس پورا موقع ہوگا اتنا کلیر کٹ آرڈر ہے اور اس کے باوجود وہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نئے آرڈر کروں کیوں میں کروں آرڈر ہو چکا چونکہ انہوں نے کمپلائنس نہیں کی اور کوئی ریزنیبل ان کی جانب سے ایکسکیوز نہیں ہے کہ ایسی کونسی مجبوری تھی کہ وہ نہیں آسکے عدالتی حکمات کی باوجود اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ ان تین بڑھوں کو تو میں شوکاز نوٹس جاری کر رہا ہوں اور عدالت نے کہا ان کے پاس اب شوکاز ہو گیا نا اب ان کے پاس بہت ٹائم ہوگا فرد جرم لگے گی نا تو ہی نے عدالت کی تو یہ اپنی دفاع کرتے رہیں گے اب اگلی بات جد صاحب نے کہا جی اب آگے کیا ہونا ہے اس پر پھر وکلا نے کہا جی کہ آگے یہ ہونا ہے کہ وفا کی حکومت نے کرنا ہے جی وفا کی حکومت کا وکیل ہے نہیں وفا کی حکومت کا وکیل نہیں ہے تو جد صاحب نے کہا کہ جی آپ اٹورنی جنرل آف پاکستان کا جو آفس ہے لاہور آئی کورٹ میں ان کو آپ ابھی جا کے عدالتی عملے کو کہا کہ انہیں کہ گیارہ بجے ایڈیشنل اٹورنی جنرل یا جو اٹورنی جنرل جو بھی اویلیبل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں اچھا اب انہوں نے کہا جی کہ عدالت میں پیش ہوں تو اس ساری جو پوری ایک گیارہ بجے دوبارہ سمات شروع ہو گئی اب گیارہ بجے دوبارہ سمات ہوئی تو تب تک اسلام آباد آئی کورٹ میں یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی کہ اسلام آباد آئی کورٹ کے جسٹس جو تارک محمود جانگیری صاحب تھے انہوں نے جو پرویز علائی کی موطلی جو 3 ایم پیو کا آرڈر تھا اس کو موطل کر دیا اسلام آباد آئی کورٹ میں جب سمات ہوئی پھر ہم آتے ہیں لاہور آئی کورٹ پہ اسلام آباد آئی کورٹ میں سمات ہوئی تو عدالت نے ڈی سی اسلامہ باسمیت فریقین کو منگل کے لیے کمنگ ٹیوزڈے ہے کمنگ ٹیوزڈے نوٹرز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور اسات عدالت نے کہا کہ ان کو رہا کر دیں اور اگلی تاریخ پر پرویز علائی بھی ذاتی حصیت میں عدالت میں پیش ہو جائیں اسلام آئی کورٹ نے ہدایت کی کہ پرویز علائی آئندہ آسمات تک کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیں گے اجھے یہ ایک نئی روش چل پڑی ہے کہ جب آئین نہیں روکتا تو عدالت نے خود ہی غیر آئینی کیسے حکمات جاری کر دیتی ہیں کہ جی آپ نے بولنا بھی نہیں ہے بہرات عدالت نے رماغ دیا کہ وکیل درخواست کو ظاہر کے مطابق پرویز علائی کے خلاف اسلامباد میں کوئی ایف آئی ایر درج نہیں ہے پرویز علائی کی ایم پی آرڈر کل ادم قرار دینے کی درخواست پر سمات کی وکیل پرویز علائی نے کہا کہ سابق وزیر علائی تین ماہ سے جیل میں ہیں وہ کیسے نقص امن کے حالات پیدا کر سکتے ہیں عدالت کی عدیت پر پرویز علائی کے وکیل نے تری ایم پی آرڈر پڑا سابق وزیراعظم کے وکیل نے کہا کہ پرویز علائی نے چار ماہ سے کوئی بیان نہیں دیا اور اسلامباد میں پرویز علائی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے انٹی کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج ہو کر نیپ کے مقدمے میں گرفتار ہوا وہاں لہور آئی کورڈ نے گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی جیسے لہور آئی کورڈ سے رہا کیا گیا تو لہور پولیز کی حراست سے چھین لیا عدالت نے استفسار کیا کہ اسلامباد میں کوئی ہنگامہ رہی کوئی جلوس آپ نے کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا وکیل نے بتایا کہ کوئی جلوس کوئی ہنگامہ کبھی نہیں کیا شہریار افریدی کے خلاف اسی قسم کا آرڈر پاس کرنے پر اسی اسلامباد کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی چاہ رہی ہے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی شہریار افریدی کا جو فیصلہ ہے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیں تو عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ان کی موطلی کے آرڈر کو موطل ان کی جو نظربندی کے آرڈر کو موطل کر دیتے ہیں اور ساتھ عدالت نے کہا جی کہ ہم ان کو طلب کر لیتے ہیں ہم ان کو جب بلائیں گے تو اس کے بعد جو ساری تفصیل ہے وہ سامنے آ جائے گی اب یہاں کیا ہوا کہ اسلام آباد میں عدالت نے ان کو رہا کر دی عدالت نے کہا ان کے جو 3 ایم پیو کا آرڈر ہے اس کو موطل کر دیا جاتا ہے بکیہ کیسے سے ویسے لاہور آئی کورڈ نے ان کو زمانہ دے دی تھی تو اس طریقے سے پرویز علائی کا لاہور آئی کورڈ کی حد تک معاملہ اسلام آئی کورڈ کی حد تک معاملہ کلیر ہو گیا اسلام آباد پاولیس کو قادل کیا کے رہا کر دیں اب آ جاتے ہیں لاہور آئی کورڈ واپس لاہور آئی کورڈ میں 11 بجے جب دوبارہ سمات شروع ہوئی تو جی وکلا کے جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ اسلام آئی کورڈ نے 3 ایم پیو کے تحت جو گرفتاری تھی اس کو موطل کرتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اس پر جو اسسسنٹ ایڈوکر جنرل تھے انہوں نے اچھا ایڈیشنل ٹرانی جنرل صاحب بھی تشریف لے آئے ساتھ اسسسنٹ ایڈوکر جنرل پجاب تھے غلام سرور ناہنگ صاحب انہوں نے کہا جی کہ میں اس پر آرڈر پڑھنا چاہتا ہوں اب تو یہ آرڈر ویسی ختم ہو گیا چونکہ ایک ہی معاملہ تھا انہوں نے چیلنج کر دیا اسلام آباد آئی کورڈ میں اسلام آباد آئی کورڈ ان کو ریلیف مل گیا یہاں یہ درخواست اب ویسے ہی انفریکچیس ہو گئی جو حب سے بیجاہ میں رکھنے کی درخواست ہے تو اس کو خارج کیا جائے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جن کی حد تک آرڈر ہوا تھا ان کی حد تک تو پرویز علاہ چونکہ اٹھا کی جیل میں نہیں ہے تو وہ آرڈر ویسے غیر محصر ہو گیا اب مزید آپ کاروائی نہیں کر سکتے عدالت کو وکلا نے کہا جناب کے پہلی بات تو یہ ہے آجہ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی لاہور آئی کورٹ میں ہم نے انٹرکورڈ اپیل دائر کر دی ہے نیب نے تو اس کے اوپر بھی اس کا بھی انتظار کر لیں عدالت نے کہا اس وقت تک کوئی آپ کے پاس آرڈر ہے انہوں نے آرڈر پڑا تو اس میں بتایا جی کہ پہلا آرڈر سیشن جاج کو تھا وہ آئے کھڑے ہیں دوسرا آرڈر سپریٹرنل جیل کو تھا آپ نے ان کو شوکاس جاری کر دیا تیسرا آرڈر سی پی او اور سی پی او راولپنڈی اور ڈی پی او اٹھک کو تھا ان کے خلابی آپ نے آرڈر جاری کر دیا اب اس کے بعد ختم ہوگی کہانی تو وہ تو اٹھک جیل میں ہے نہیں تو عدالت نے کہا کہانیاں نہ سنائیں آپ ہمیں نہ کہانیاں نہ سنائیں مجھے آرڈر لکھوانے دیں اس کے بعد عدالت نے آرڈر لکھونا شروع کر دیا آرڈر جو مرزا وقاس رعوف صاحب نے لکھوایا تو مرزا وقاس رعوف صاحب نے کہا کہ جی چیف کمیشنر اسلام آباد جس کے آرڈر تھے جس نے تھری ایم پیو کا آرڈر جاری کیا اس کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا آئی جی اسلام آباد جس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو چکا ہے لاہور آئی کورٹ نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد بھی ذاتی حصیت میں لاہور آئی کورٹ میں پیش ہوں تیسرا عدالت نے آرڈر کیا کہ پرویز علائی کو بھی کل اپنی کسٹڈی میں آئی جی اسلام آباد لے کے آئیں لاہور آئی کورٹ میں عدالت کو یہ کہا گیا کہ جناب آج تین بجے کا آرڈر کر دیں عدالت نے کہا آرڈر وہ کریں جس پر عمل درامت ہو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم نے عمل درامت کروانا ہے بجائے اس کے کہ تین بجے تک کریں اور وہ پیش نہ ہو سکیں تو ان کو اور موقع تو ملنا نہیں ہے جیسے آج میں نے ڈی پیو کو سپریٹرینڈنٹ جیل کو سی پیو راول پنڈی کو کوئی موقع نہیں دیا چونکہ آرڈر ہو گیا تھا جس نے کمپلائنس نہیں کی میں نے ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی اب یہی میں کروں گا ان کے خلاف اگر یہ پیش نہیں کرتے اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ کل صبح یہ پیش کریں جو آئی جی اسلام آباد بھی ذاتی حصیت میں پیش ہوں اور چیف کمیشنر اسلام آباد بھی ذاتی حصیت میں پیش ہوں اور پرویز علاق کو بھی عدالت میں پیش کریں اور عدالت نے کہا کہ ان کو مزید موقع نہیں ملے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ آج ان کا موطل ہو گیا تو آج کیا رہا کر دیتے ہیں یا کل لاہور ہائی کورٹ میں لاتے ہیں اب نیب کا جو کیس ہے اگر نیب میں جو انٹرکورڈ اپیل ہے علی با کے نجفی صاحب کے پاس علی با کے نجفی صاحب جو کہ اپیل نقابل سمات ہے لیکن پہلے بھی نقابل سمات اپیل میں انٹیرم ریلیف دیتے ہوئے سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کر دیا تھا بعد میں اپیل خارج ہو گئی تھی لیکن دو مہینے اس کا فائدہ اٹھا لیا تھا نگران پنجاب حکومت نے تو اب کیا اگر تو جسٹس سمجھے رفیق صاحب کا فیصلہ موطل کر دیتے ہیں علی با کے نجفی صاحب کے جو ڈویزن بینچ ہے اس کے بعد کیا دوبارہ نیاب گرفتار کر لے گی تو یہ بہت سارے سوالات ہیں اب اتنا آسان نہیں ہے رہا ہونا جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات